نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے توفان الاخصہ اسرائیل کا نائن الیون کولم نگار ہے مرزا اشتیاق بیگ اور آواز ہے احسن اقبال کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اسرائیل پر گزشتہ ہفتے ہونے والے ہماس کے حملے کو اسرائیل کا نائن الیون قرار دیا جا رہا ہے اور دنیا یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس اور ڈیفینس سسٹم کے حامل ملک اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم کس طرح ناکام ہوا اسرائیل کے لیے ساتھ اکتوبر کا دن ایک بیانک خواب کی معنی تھا ایسے کہ جب اسرائیلی شہری نیند کی آغوش میں تھے تو صبح صویرے اچانک ان پر ہزاروں راکٹوں کی بارش ہو گئی اور ہماس کے جنگجووں نے غزہ سے اسرائیل کے حساس مقامات پر بیق وقت بری بحری اور فضائی کاروائی کر کے اسرائیل سمیت پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا اور ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور اس کی فوج تتر بتر ہو گئی جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کے برگیڈ کمانڈر سمیت نو سو سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو گئے ہماس نے اسرائیل پر ہونے والے اس حملے کو توفان الاخصہ کا نام دیا اور ہماس رہنما صالح الاراوی نے اس حملے کو غزہ اور فلسطینی مقدس مقامات پر اسرائیلی ظلم کا رد عمل قرار دیا ہماس رہنما کا کہنا تھا کہ ان کی جنگ فلسطینی زمین اور مقدس مقامات کی آزادی تک جاری رہے گی اسرائیلی وزیرعظم نیتن یاہو نے ملک میں حالت جنگ کا اعلان کرتے ہوئے غزہ کو صفحہستی سے مٹانے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہے گی بعد ازاں اسرائیلی تیاروں نے غزہ کی سیویلین آبادی پر بمباری کر کے سات سو سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور فضائی حملوں کا دائرہ اکار لبنان تک بڑھا دیا موجودہ صورتحال میں غزہ کھلی جیل میں تبدیل ہو گیا ہے اور اسرائیلی حکومت نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر کے پانی اور ایندھن کی سپلائے معتل کر دی ہے موجودہ صورتحال میں حزباللہ بھی شامل ہو گئی ہے جس نے لبنان سے کئی راکٹ اسرائیل پر فائر کیے ہیں حزباللہ ایران عراق اور لبنان سمید کئی ممالک میں سرگرم ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ ممالک بھی حماس اسرائیل تنازے میں شامل ہو سکتے ہیں جس سے یہ جنگ تیسری جنگ عظیم کی صورت اختیار کر سکتی ہے دوسری طرف اسرائیل کے اتحادیوں امریکہ برطانیہ جرمنی فرانس اور بھارت نے اسرائیل کی کھل کر حمایت کر دی ہے اور امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے اپنا بحری بیڑا بحری جنگی جہاز روانہ کر دیے ہیں اور امریکی وزیر دفاع نے اسرائیل کو یقین دلایا ہے کہ اسے مزید فوجی ساز و سامان فراہم کیا جائے گا جبکہ سعودی عرب قطر اور یو اے ای نے حماس کی کاروائی کو اسرائیلی مظالم کا رد عمل قرار دیا ہے جبکہ ایران شام یمن اور افغانستان نے حماس کی کاروائی کا پرجوش خیر مقدم کیا ہے افغان طالبان نے حماس کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہوئے ایران سے رہداری کی اجازت مانگی ہے جبکہ روس اور پاکستان نے فلسطین اور اسرائیل دونوں سے جنگ بندی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے ایسے میں جب مشرق وستہ کے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان قربت بڑھ رہی تھی اور دہائیوں کی کشیدگی ختم ہو رہی تھی کئی اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے اپنے ملک میں اسرائیلی سفارت خانے کھول کر اپنے تعلقات استوار کر رہے تھے ایسی اطلاعات تھی کہ بہت جلد سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لے گا اگر ان دونوں ممالک کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تو سولہ سے سترہ اسلامی ممالک جن کی سعودی عرب مالی امداد کرتا رہتا ہے ان میں سے اکثر ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلق استوار کر لیتے پاکستان کے بارے میں بھی ایسی اطلاعات تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی تعلقات استوار ہونے کے بعد اگر پاکستان اسرائیل سے تعلقات استوار نہیں بھی کرتا تو کم از کم اسرائیل اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والے اسلامی ممالک کی مخالفت نہیں کرے گا مگر حماس کے حالیہ حملے نے ان ممالک کے لیے اسرائیل سے تعلقات میں گرم جوشی کو سرد مہری میں تبدیل کر دیا ہے اور اسرائیل عرب ممالک کے درمیان ہونے والی پیش رفت کو ہائی جیک کر لیا ہے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے بعد خوشیاں محدود ہوتی ہیں مگر اس کا رد عمل آتا ہے تو بعض اوقات آپ کی توقع سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے گو کے حماس کے اسرائیل پر حملے پر اسلامی ممالک کے عوام جشن منا رہے ہیں مگر ان ممالک کی حکومتیں پریشانی سے دو چار ہیں کیونکہ حماس کے حملے نے ان کے امن عمل کو ثبوتاج کر دیا ہے اب ان ممالک کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اسرائیل حماس جنگ میں کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے لیے حماس اسرائیل جنگ خوشائن نہیں کہ جس کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ناغذیر ہے جس سے پاکستان کی معیشت متاثر ہوگی پاکستان میں جہادی اور اکثریت پسند تنظیموں کے اناثر آج بھی موجود ہیں جو حماس اسرائیل جنگ میں شمولیت کے لیے دوبارہ سرگرم ہو جائیں گے نیکٹا کو چاہیے کہ وہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری جلاس طلب کرے آج جب دنیا روس یکرین جنگ سے پیدا شدہ صورتحال کے نتیجے میں تباہیوں اور معاشی مشکلات سے دوچار ہے ہماس اسرائیل جنگ نے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے اگر یہ تنازہ شدت اختیار کرتا ہے تو یہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے جس سے دنیا مزید تباہ حالی اور مشکلات کا شکار ہو جائے گی اس وقت دنیا میں مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر دو ایسے مسائل ہیں جن سے پوری دنیا میں عدم استحکام ہے اور ان کے حل کے بغیر دنیا میں امن ناممکن ہے OIC کو چاہیے کہ وہ بلا تاخیر اجلاس طلب کر کے اپنے پلیٹ فارم سے ہماس اسرائیل جنگ بندی کو ممکن بنائے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کو باور کروائے کہ تنازہ فلسطین کا منصفانہ حل ہی دنیا میں امن کا زامن ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے